بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس ویڈیو کے اندر ہم شیئر نمبر آٹھ سے شروع کریں گے پچھلی ویڈیو کے اندر تین شیئر ہو چکے تھے پانچ چھ سات اور آٹھنا شیئر دیکھیں ہے کوئی ہنگامہ تیری طلبت خاموش میں پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں ہنگامہ شور تربت قبر کو کہتے ہیں قوم تازہ نئی قوم آغوش گود پہلو بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس سے اس شیئر کے اندر شائر علامہ محمد اکبال رحمہ اللہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قبر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں شائر کہتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ جب تو دفن کر دی گئی قبر کے اندر تجھے تیرا وجود کو رکھ دیا گیا اے فاطمہ بنت عبداللہ ظاہری طور پر تیری قبر خاموش ہے دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ تو نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور تو نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے تو زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی ہے اے فاطمہ بنت عبداللہ لگتا ہے اس کارنامے کی وجہ سے تیری اس خاموش قبر کے اندر بہت زیادہ شور ہو رہا ہے فرشتے اور ہوریں جنت کے غلمان تجھے ویلکم کر رہے ہیں تجھے خوش آمدین کہہ رہے ہیں اور جنتی رومان اور جنتی پلیٹوں کے ذریعے سے تیرا استقبال کیا جا رہا ہے اور ظاہری طور پر یہاں پر کوئی شور نہیں ہے لیکن اے فاطمہ بنت عبداللہ تو شہید اسلام ہے اور شہید کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور ہوریں اس کے دیدار کے لیے آتی ہیں تو اے فاطمہ بنت عبداللہ اس دیدار کے لالچ میں اور تیرے استقبال کرنے کی خوشی میں جنت کے اندر تیری قبر کے اندر جنت کا سما ہے اور تیری قبر کے اندر بہت زیادہ شور ہو رہا ہے پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس ساغوش میں اور دوسری بات یہ ہے اے فاطمہ بنت عبداللہ تو نے جس جذبہ جنون کا اظہار کیا ہے تو نے جس طرح بہادری سے کارنامہ سر انجام دیا ہے تو کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی تیرے آغوش میں تیرے پہلوں میں اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی ہے اور ان قریب انشاءاللہ قوم پیدا ہوگی جو تیرے جیسا جذبہ لے کر میدان جہاد میں اترے گی اور میدان جہاد میں اتر کر تیرے جیسا کارنامہ سر انجام دے گی اور بغیر سوچے سمجھے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسلے میں اپنی جان کے نظرانے پیش کرے گی جیسا کہ شاعر کہتے ہیں فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے زاکر ہر ایک پیرو جمع کا ہوا جوش جمع ہر ایک بڑے اور جوان کا جوش جوان ہو چکا ہے تیرے جذبے کو دیکھ کر آگے دیکھیں تازہ انجم کا فضائے آسمہ میں ہے ظہور دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موجہ نور تازہ انجم کا فضائے آسمہ تازہ انجم انجم نجم کی جمع ہے نجم ستارے کو کہتے ہیں تازہ انجم نئے ستارے فضائے آسمہ آسمان کی فضائے ظہور ظاہر ہونا دیدہ انسان انسان کی آنکھ نہ محرم نہ واقف موجہ نور روشنی کی لہر اس شیر کے اندر شاعر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ فاطمہ بنت عبداللہ کی مزید عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ آسمان کی فضائے میں نئے ستارے ظاہر ہو چکے ہیں اور نئے ستاروں کی روشنی کی لہر انسان کی آنکھ سے نہ واقف ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ جب تُو نے جامع شہادت نوش کیا تیری شہادت کی خوشی میں کائنات کے خالق نئے آسمان پر نئے ستارے نمودار کر دیئے نئے ستارے ظاہر کر دیئے اور تیرے استقبال کے لیے تیری روح کے چراغاں کرنے کے لیے تیری روح کے لیے چراغاں کرنے کے لیے آسمان پر لائٹنگ کر دی نئے نئے مومبتیاں جلا دی اور آسمان کو مزید ستاروں سے بھر دیا کہ تیرے جیسا مجاہد تیرے جیسا مومن تیرے جیسی کمسن بچی جو ہے وہ اللہ کے رستے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے آ رہی ہے تیرے لیے چراغاں کیا جا رہا ہے اور ان کی روشنی جو ہے انسانی آنکھ سے نواقف ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے آسمان کے ستارے بھی نواقف ہوتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کی اللہ کی کتنی بہترین مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کسی بھی حد تک اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے سے انکار نہیں کرتی اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ جس وقت انسان کی آنکھ جب انسان جامش عادت نوش کرنے لگتا ہے تو انسان کی آنکھ سے ایک روشنی نکلتی ہے وہ روشنی کسی کو نظر نہیں آتی تو شاعر کہتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ جب تو نے جامش عادت نوش کیا تیری آنکھ سے ایک روشنی نکلی جو روشنی ڈائریکٹ سیدھی جا کر آسمان پر اس نے ایک نیا ستارہ بنا دیا اور اس نئے ستارے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آج دنیا سے ایک نئی روح پرواز کر چکی ہے اور اس روشنی کی لہر سے انسان کی دوسری آنکھ جو ہے وہ نواقف ہے شاعر اس موقع پر کہتے ہیں ستار گانے فلک اور شمس و ماہ تمام یعنی آسمان کے ستاریں سورج اور چاند ستار گانے فلک اور شمس و ماہ تمام چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے آخری سیر دیکھیں جن کی تابانی میں اندازِ قہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکبِ تقدیر کا پرتو بھی ہے تابانی چمک اندازِ قہن پرانے لوگوں کا انداز نو نئے لوگ مطلب ان کی چمک کے اندر پرانے لوگوں کا انداز بھی ہے اور نئے لوگوں کا انداز بھی ہے کوکبِ تقدیر مقدر کا ستارہ پرتو اکس اس شیر کے اندر شاعر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں تیری شہادت قبول ہو گئی کیوں اس لیے کہ تیرے اندر جو تیری وجہ سے آسمانوں پر ستارے چمکنے لگے ان ستاروں کی چمک سے محسوس ہوتا ہے کہ ان ستاروں کی چمک میں بھی اور تیرے اندر بھی پرانے لوگوں کا انداز ہے پرانے لوگوں سے مراد صحابہ اکرام کا انداز ہے اور واقعتاً اے فاطمہ بنت عبداللہ تو نے بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کارنامہ سر انجام دیا اور پرانے لوگوں یعنی صحابہ اکرام میں بھی ایسی مثال قائم تھی ایسی مثال قائم ہوئی تھی کہ ایک شہید ہونے لگا پانی مانگا کوئی پانی پلانے کے لیے آتا ہے تو پھر آگے سے آواز آتی ہے پانی کی تو وہ پانی جو ہے دوسرے کو پیش کر دیا جاتا ہے آگے سے آواز آتی ہے پانی کی وہ دوسرا صحابی جو شہید ہونے ہیں وہ پانی نہیں پیتے تیسرے صحابی کو پانی پیش کر دیا جاتا ہے لیکن واپسی پر سارے کے سارے ایک دوسرے کی خاطر جامشات اطموش کر جاتے ہیں تو پرانے لوگوں کا انداز بھی موجود ہے اور نئے لوگوں کا انداز بھی موجود ہے یعنی آنے والے وقتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو تیری طرح اور پرانے لوگوں کی طرح اس طرح کے اور اس طرح سے بڑے بڑے کارنام اسر انجام دیں گے جو امت کی عبرو رکھنے کے لیے کافی ہوں گے جو امت کے عزت بچانے کے لیے اور امت کے اندر نیا جوش اور ولولا پیدا کرنے کے لیے کافی ہوں گے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے یعنی آنے والے لوگوں کے اندر تیرے مقدر کا ستارے کا عقص پڑے گا جس طرح تیرے اندر صحابہ اکرام کے ستارے کا عقص پڑا کہ تُو نے صحابہ کی طرح ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تُو نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور آنے والی قوم کے اندر یہ امیر کی جاتی ہے کہ تیرے کوکب تقدیر کا پرتو ان میں جو ہے جائے گا عقص ان میں پڑے گا تیرے مقدر کا ستارہ گردش کرے گا اور گردش کرتے کرتے ان تک اس کی چمک پہنچے گی اور تیرے جیسا کارنامہ وہ بھی سر انجام دیں گے وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و انجم اجالے کی بھیق مانگتے ہیں وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و انجم اجالے کی بھیق مانگتے ہیں کہ آنے والے ستارے آنے والے لوگ تیرے اس ستارے سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو عزیز اس طرح ہماری یہ نظم ختم ہوئی اس میں بھی شعر بڑے اہم ہیں جو کہ تشریح کے اندر آ جائے کرتے ہیں بڑی اہم نظم ہے اور اس میں الفاظ مانی یہ نئے نئے الفاظ استعمال ہوئیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں اور تمام کے تمام اشعار کی تشریح بھی آپ نے یاد کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس میں متعلقہ اشعار جو میں نے پڑے ہیں ان کو ضرور یاد کر لینا ہے ان کو ضرور یاد کر لینا ہے کیونکہ اشعار کے بغیر تشریح نامکمل سمجھی جاتی ہے